ہلو دوستو نمسکار ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کا آن لائن ایڈیوکیشن اب یوٹیوب چینل پر سواگت اور ابھی نندن کرتا ہوں ہم لگاتار اس چینل کے مادہم سے ہندی ویہاکرن کی کلاسز کا ادھین کر رہے ہیں اور آج میں ہمارا جو لاسٹ کلاس کا جو ٹوپک چل رہا تھا ورن اور جس کے ہم نے دو بھاگ پڑھ لیے تھے اور آج میں ورن کا تیسرا بھاگ پڑھانے جارہا ہوں دیکھیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ورن کا جو شوروں کا ورگی کرن ہوتا ہے وہ کتنے پرکار سے کیا جاتا ہے ان کا ورگی کرن ہم کر رہے تھے سب سے پہلے ہم نے جو چومالی شورن ہے اس کو دو بھاگوں میں بانٹا تھا ایک نمبر پر شور جن کی سنکھیا گیارہ ہوتی ہے دو نمبر پر وینجن جن کی سنکھیا تیتیس ہوتی ہے سب سے پہلے ہم شوروں کا ورگی کرن کر رہے تھے کیا ہوتی ہیں سور؟ وے ورن جن کا اچارن سوطنت روپ سے کیا جائے وہ سور کہلاتے ہیں ارثات جو دھونیاں یعنی وے دھونیاں جن کا اچارن کرنے میں ہمارے واغ یا انتروں میں کوئی مشکل نہ ہو کوئی وادہ نہ ہو اور شیدہ اچارت ہو جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں سور کہتے ہیں اے آئی اے او او ری اے اے او او یہ گیارہ سور ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اتپتی کے ادھار پر سور کے تین پرکار کیے تھے مول سور جن کی سنکھیا چار تھی یوگیک سور جن کی سنکھیا تین تھی شیونک سور جن کی سنکھیا چار ہوتی ہے اس کے بعد میں ہم نے دوسرا پرکار کال ماترہ یا سمیں کے ادھار پر ہم نے سوروں کو دو پرکار سے بانٹا تھا جن کی ایک ماترہ ہو اسے ہم ہر سور مول سور اپنے چھوٹے سور اور لگو سور کہتے ہیں جن کی سنکھیا ہمیشہ چاہتے ہیں اور آز میں ان سے آگے ہی ویڈیو شروع کر رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے میں ایک بار کے لیے جو ہمارے گیارہ سور ہیں ان گیارہ سوروں کو ایک بار پھر سے لکھ رہا ہوں جن کا اچارن میں کر چکا ہوں اے آئی اے او او ری اے آئی او اور او دیکھئے یہ ہمارے جو گیارہ سور ہیں ان کو ہم نے دو پرکار سے پڑھ لیا ہے سب سے پہلے ہم نے اتپتی کے ادھار پر اس کے بعد میں ہم نے مکہ سوری اپنے ماترہ اور کال کے ادھار پر آز میں سب سے پہلے پڑھا رہا ہوں جن کو ہم بولتے ہیں مکہ کھلنے کے مکہ کھلنے کے ادھار پر سور کے بھید مکہ کھلنے کے ادھار پر سور کے بھید کتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس چار پرکار کے بھید ہوتے ہیں ان چاروں پرکاروں کو یعنی جب ان کا اچارن ہم کرتے ہیں تب ہمارا مکہ کتنا کھلتا ہے کم کھلتا ہے زیادہ کھلتا ہے یا کم سے تھوڑا دیکھ یا ادھک سے تھوڑا کم یعنی کتنا مکہ کھلتا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں چاروں پرکاروں کے مادیم سے سب سے پہلے میں بات کروں ایک نمبر پر ویوریت سور جن کا تاتپریہ ہوتا ہے زیادہ مکہ کھلنا اور دو نمبر پر بات کرتا ہوں میں سموریت سور جن کا مطلب کیا ہوتا ہے سنکرا یا پھر کم اور تین نمبر پر اگر بات کروں میں اردھ سموریت ہے سور تو جس کو کہہ سکتا ہوں میں سموریت سے تھوڑا سا زیادہ سموریت سے زیادہ اور اس کے بعد میں چار نمبر پر بات کروں میں اردھ ویوریت سور یعنی ویوریت سے تھوڑا سا کم جس پرکار سے ہم چار پرکار سے ان سوروں کا ورگی کرن کرتے ہیں ویوریت سور یعنی زیادہ مکہ کھلتا ہے یعنی ایک سور ہوتا ہے ایسا ہمارا جس سے مکھ ہمارا تھوڑا سا زیادہ کھلتا ہے آ جب آ کا میں اچارن کروں تو میرا مکھ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کھلے گا تو سب سے پہلے آ آئے گا وہ ویوریت سور ہوگا اس کے بعد وہ سموریت سور ہمیں ان کی سیریل ایسے یاد کر لینی ہے ویوریت آ ہوتا ہے اور اس کے بعد کے لگاتار پانچ سور کیا کہلاتے ہیں سموریت سور کہلاتے ہیں تو ان کی پانچ سنکھیا ہوگی اور یہ پانچوں کون سے ہوگے ہر شو درگ ہر شو ای اور درگی اور ہر شو اور درگو کے ساتھ میں کیا ملایا ہم نے ری ملا لینا یعنی جو گن سنڈی کے جو دویتے ہوتے ہیں وہ سموریت سور ہوتے ہیں ان کی سنکھیا پانچ آردھ سموریت سور سموریت سے تھوڑا سا مخ جادہ کھولا یہاں پر جب ای 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 او اے ری کا اچان کرتے ہیں تھوڑا کم کم مخ کھلتا ہے یعنی اس سے تھوڑا سا زیادہ یعنی اے اور او یہ دو سور ایسے ہوتے ہیں جو ان سے تھوڑا سا مخ ہمارا ادھک کھلتا ہے تھوڑا سا دیک اور دو تین سور بچ گئے ہیں ہمارے پاس میں یہ تینوں سور کیا کہلاتے ہیں وی بریت یعنی آ سے تھوڑا کم کھلتا ہے ادھار پر سور چار پرکار کے ہوں گے وی بریت ایک آ سمریت آ سے لگاتا رگ لے پانچ ای ہرسو درگی ہرسو درگو اور ری اس کے بعد میں ارد سمریت سور اے او اور ارد وی بریت سور کیا ہوگا اے ای او اور اے ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم اگلا جو پرکار پڑھنے والے ہیں دیکھیں اس کا نام میں لکھوں گا کہاں یہاں پر جوہاں کی ستیتی کے ادھار پر جوہاں یعنی جیو یعنی جیو کی ستیتی یعنی کی ستیت Koreans سوری تین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا یہاں پر جیب کا ڈائیگرام بنا رہا ہوں اور اس کے ہم اگر بھاگ اور اس کے بعد میں بات کروں میں مدیا سور اور اس کے بعد میں اگر بات کریں ہم پسٹ سور یعنی پچھلے بھاگ یعنی جیب کسٹی تھی یعنی جو جیب کا آگے کا حصہ ہے وہاں سے بولے جانے سور اگر کہل آئیں گے اور بیچ کا بھاگ مدیا ہے اور پچھلا بھاگ پسٹ سور ہے کہلانے والا دیکھئے جو ہمارے پاس یہ گیارہ سور ہے ان کا ہمیں ورگے کرن اس پرکار سے کر لیں گے ہم نہیں راز کمار جی بھی کس نہیں ہوتا دیکھئے اس کے کون کون سے ہیں تینوں پرکار ایک نمبر پر اگر سور دو نمبر پر مدیا سور تین نمبر پر پسٹ سور پسٹ سور ارد سور اگر سور مدیا سور پسٹ سور اے کیا ہوتا ہے یہاں پر مدیا سور ہوتا ہے یہ سنکھیہ ہمیں یاد کر لینی ہے مدیا سور اے ہے اس کے بعد میں ہمیں کیا کر لینا ہے جو اس کے بعد اے 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 اور ری ہمارا کیا ہوتا ہے اگر سور ہوتے ہیں ان کی سنکھیہ پانچ اور ان کی سنکھیہ ایک اس کے بعد میں جو پسٹ سور ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں کتنے بچے پانچ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں ہر شو دیرگو اور اس کے ساتھ میں او اور او یہ پانچ سور کیا ہوتے ہیں پسٹ سور ہوتے ہیں تو یہ ہے ہماری جیو کی ستیتی مطلب اگر سور کی بات کریں گے تو ہمارے کون سے ہو جائیں گے ہر شو دیرگی اور اے اے اور ری ہمارے اگر سور ہو جائیں گے اے ہمارا مدی سور ہے اس کے ساتھ میں جتنے بھی بچ جاتے ہیں او او اور او اور اس کے ساتھ میں کیا بچ جاتا ہے اا ہمارے کیا ہوتے ہیں پسٹ سور ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں ہم سور کا اگلا بھاگ جس کو پڑھ رہے ہیں اچارن اور پریتن کے ادھار پر سور کے بھید اگلا بھید میں نے کیا کہا اچارن اور پریتن کے ادھار پر سور کے بھید کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے بھید ہوتے ہیں دیکھیں ہم الگ الگ پرکار سے سوروں کا ورگی کرن کر رہے ہیں دیکھیں پہلا بھید کون سا ہوتا ہے انوناسک ہوتا ہے انوناسک کا تاتھ پرے کیا ہے ویسے شبد کا عارض دیکھیں تو انوناسک یعنی ناک کے جو پیچھے بھاگ سے بولے جاتے ہیں ویسور انوناسک کہلاتے ہیں اور دوسرے شبدوں میں اگر کہوں تو مکھ اور ناک سے بولے جانے والے سور کیا کہلاتے ہیں انوناسک سور کہلاتے ہیں تو ان کی سنکھیا کی بات کریں گے تو گیارہ ہی سنکھیا ہوتے ہیں ان کی کون کون سے یہ گیارہ ہوتے ہیں دیکھیں اے کہ اوپر جب میں چندر وندو لگا دیتا ہوں آگ کے ساتھ چندر وندو چندر وندو اور اسی پرکار سے ہمیں چندر وندو لگاتے ہیں گیارہ کو لکھ دیتا ہوں تو وہ ہمارے انوناسک سورے کہلاتے ہیں اور اس کے بعد میں اگر دو نمبر برباد کریں گے نرنوناسک سور ان کی بھی سنکھیا کتنی ہوتی ہے گیارہ ہوتی ہے گیارہ کون کون سے ہوتے ہیں یہاں پر مخ اور ناک دونوں کا سنیوگ تھا لیکن نرنوناسک کیول مخ سے بولے جاتے ہیں یہ چیز آپ کو دونوں یہاں رکھنی ہے مخ و ناک دونوں سے بولے جائے وہ انوناسک کہلاتے ہیں اور نرنوناسک کے جو نہیں انوناسک ہے یعنی جو ناک کے پچھے کے بھاگ سے نہیں بولے جاتے ہیں گیارہ ہوتے ہیں ارثاز جو ہمارے پاس میں جو یہ گیارہ سور ہیں وہ اچارن اور پیتن کے ادھار پر کیا کہلاتے ہیں نرنوناسک سور کہلاتے ہیں جیسے کرم سے لکھتا ہوں اے آ اے اے او ری اے ای او او اس پرکار سے ہمارے پاس یہ جو گیارہ سور ہوتے ہیں وہ اچارن اور پیتن کے ادھار پر کیا کہلاتے ہیں انوناسی کہلاتے ہیں انوناسی کا مطلب کیا ہے جو مکھ اور ناک دونوں کے ساتھ بولے جائیں گیارہ ہے یعنی جن سوروں کے اوپر چندر وندو کا نیسان اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ اچارن اور پیتن کے دار پر انوناسی ہوں گے انوناسی کا مطلب جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ انوناسی کے سور ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے سوروں کا ورگی کرن کیا تھا اور اس کو ہم الگ لگ پرکار سے کرنا دیکھیں میں نے سوروں کا ورگی کرن جو گیارہ ہے ان کو پانچھے پرکار سے کیا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ سیسن تو آپ جرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریے اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو شیئر جرور کریے دیکھیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ ہر پریکشہ میں لگ بگ پوچھا جاتا ہے آپ انالائیسیس یا ہر پریکشہ کا آپ اس لیسن ویڈیو سے کر سکتے ہو بہت ساری پریکشیں ان میں سیدھے سیدھے پرسند پوچھے گئے ہیں تو میں آگے واپس پڑھا رہا ہوں جیسے میں نے سور کا گیارہ جو گیارہ ہے سور ان کو میں نے سب سے پہلے اتپتی کے ادھار پر مکھ کی ستیتی کے دھار پر اور اس کے بعد میں ماترہ اور کال سمیہ کے ادھار پر اور اس کے بعد میں میں نے پڑھایا جیوہ کیسٹیتی کے ادھار پر اس کے بعد میں میں نے پڑھایا اچھار نوٹ ایتن کے ادھار پر سور کتنے پرکار کی ہوتے ہیں آپ یہاں سے اس کا سکرنسوٹ لے سکتے ہو اس کے بعد میں میں جو ہمارے سور مکھہ روپ سے جو ورن ہوتے ہیں ان کے دو بہد ہوتے ہیں سور ایک نمبر پر دوسرا ہوتا ہے ہمارا وینجن گیارہ کی بات میں کر چکا ہوں اب ہمارے پاس 33 بستے ہیں وینجن ان کی بات میں یہاں پر کر رہا ہوں سب سے پہلے دیکھئے میں دو نمبر پر ہیڈن ڈال رہا ہوں ورن کا دوسرا بہد وینجن ہوتا ہے دیکھئے اس وینجن شبد کی اتپتی کے ساتھ میں انجن مول شبد لگایا گیا اور انجن کا ویسے تات پر دیکھا جائے تو کازل ہوتا ہے اور وی اپ شر کا مطلب ویشیس یعنی ویشیس فرکار کا کازل یعنی وہ شبدانس جو کسی مول شبد کے پورا جو اس کے عرط میں پریورتن کر دے اسے اپ شر کرتے ہیں اور جو نیا شبد آیا وینجن جس کا مطلب کیا ہوا ورن دیکھئے ہم نے سور کی پریباسہ کی بات کہتے کہ اوچار صوعتنت روپ سے کیا جائے وے تو صور ہیں لیکن شیون جن کا اوچارن صوروں کی سائطہ سے کیا جائے حرثات صورتان ترت ان کا اوچارن نہیں ہوتا صور کی سائطہ لینے پڑتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں وینجن کہتے ہیں دوسری پریباسہ کی بات ہم نے یہ کہتا ہے کہ اوچارن کرنے پر ہماری جو ہوا نکلتی ہے اس ہوا میں بادہ اتپن نہ ہو وہ تو سور ہیں اور جن باگ یا انتروں میں بادہ اتپن ہو جاتی ہے اس ہوا سے مشکل اتپن ہو جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اس کی بات میں یہاں پر کرنا ہوں سب سے پہلے میں نے پریباسہ کی کیا بات کی کہ ویورن جن کا اچارن کرتے سمیں ویورن جن کا اچارن کرتے سمیں سوروں کی سوروں کی سہتہ لینی پڑے اسے ہم وینجن کہتے ہیں یا دوسرے شبدوں میں بات کہوں کی جن ورنوں کا اچارن کرنے میں بادہ اتپن ہو اسے وینجن کہتے ہیں دیکھیں یہ ہماری پریباسہ رہتی ہے کہ جن ورنوں کا اچارن ہم سوروں کی سہتہ سکرے پہلے بات یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں دوسری بات آپ کو کیا یاد رکھنے ہیں جن ورنوں کا اچارن کرنے میں بادہ اتپن ہو وہ تو وینجن ہے جن ورنوں میں بادہ اتپن نہیں ہوگی وہ سور ہیں بات کرتے ہیں ان کی سنکھیاوں کی کہ سنکھیا کتنی ہوتی ہے ان کے بارے میں بات میں یہاں پر کر لیتا ہوں وینجن کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے وینجنوں کی سنکھیا اس کی بات میں یہاں پر کرتا ہوں وینجنوں کی سنکھیا یہاں پر ہوتی ہے ہمارے پاس میں 33 کیونکہ 11 سور ہم نے پڑھ لیے اور 33 سور ہم ان کا ویس لیسن ہم الگ لگ پرکار سے کرنے والے ہیں 11 اور 34 کی بات میں یہاں پر اس یوٹیوب چینل کے مادہ ام سے کر رہا ہوں کیونکہ رازستان مادہ امیشک شاہ بورڈ یا انسی آرٹ کی جو بک ہوتی ہے وہ اس کو چمالیس ہی مانتی ہے باؤن نہیں مانتی تو ہمیں چمالیس کا ورگی کرن کرنا ہوگا آج کے لیے میں اتنا ہی بڑھا رہا ہوں نیکسٹ سیسن میں میں ورنوں کا بیوازن یا ورنوں کا جو ورگی کرنا ہے میں پورن روپ سے پوری ڈیٹیل سے کرنے والا ہوں آج آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ جرور کمنٹ باکس میں جا کر مجھے بتاؤ گے اور اگر آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ لائک شیئر سبسکرائب جرور کر دینا یہ آپ سے تھوڑا سا نویدن ہے بہت بہت دھنیوات بہت بہت آپ کا آبھار